جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی عزت انیلہ مجد میں تمہیں بچوں کیا بتا میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے اٹھارہ سو اٹھارہ میں رنجیس سنگھ نے ملتان فتح کیا اٹھارہ سو اٹھارہ مظفر خان رحمت اللہ علیہ کی حکومت پانچ بیٹوں سمیت وہ شہید ہوئی تو اس نے تین بازار حسن بنائے اس وقت اٹھارہ سو اٹھارہ ایک ملتان میں ایک کہروڑ پکا میں اور ایک میرا جو ہوم ٹاؤن ہے تلمبہ جس سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں ہے ایک تلمبہ نے اس نے بازار حسن بنائے اور وہاں ایک مہینہ قیام کیا تلمبہ پر فضا جگہ تھی راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا جاتا تھا تو اس نے پیچھے ایک بارہ دری بنوائی وہاں ایک مہینہ قیام کیا وہ علاقہ بارہ دری کے نام سے مشہور تو ہے پر وہ بارہ دری مٹ چکی ہے چند سال پہلے مجھے خیال ہے میں ساری دنیا پھرتا ہوں یہ بازار حسن کی بچیاں میں کبھی جا کے ملے نہیں کبھی جا کے ان سے میں نے بات نہیں کی اور اس بازار میں گزر بھی جاؤ تو توہمت لگ جاتی تو میں نے کہا کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیں یہ ساری لڑکیاں کہ ساری دنیا نے تبلیغان کی تھی سارے کل قضائے ہیں میں نے ان سب بچیوں کو جمع کیا پھر ان میں بیان کیا کوئی لمبے چوڑے فلسوے نہیں صرف اتنا بتایا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے جب ماں ہو تو کیا ہوتا ہے جب بیٹی ہو تو کیا ہے بہن ہو تو کیا ہے بیوی ہو تو کیا ہے یہی بڑے رشتے ہیں ہو ہو ایک چھوٹی سی مجلس میں دس لڑکیوں نے توبہ کی دو تین گزرے دو تین جن گزرے مجھے ملازم نے کہا یہ بہر دو اور کانیاں تو انہوں مل دیا سائل آتے رہتے ہیں میں نے کہا تو انہوں فارق کرو میں نے ملکوں مل دیا جو انہوں فارق کرو وہ تھوڑے در بعد پھر کہا جنانوں آنے وہاں وہاں سی محلے چو آئی ہیں محلے چو وہ محلہ عام طور پر اسی کیلئے بولا جاتا ہے جو بہت خطرناک کردار ہوتا ہے آگے نئی لڑکیاں تیار کرنا اور ایک ڈانسر تھا جو دبیں جاتی تھی اس نے مجھ سے کہا مولانا صاحب تاڑی گال سنی ہے میں توبہ کیتی ہے تو میرے درامہ مار مار میرا سر پاڑ چھڑے آئے کہ اصر روٹے کی تھوک آنے یہ تو نچنا چھاڑ دیتا تھا اصر روٹے کی تھوک میرا کوئی وزیفہ لا دے میں حرام کم نہیں کر پھر میں جا کر ان بچیوں سے فردن فردن جل ملا تو مجھے پتہ تلا کہ یہ بہا مظلوم تب سردار صاحب سردار صاحب رہتا ہے اور غریب کی بیٹی تواف بن جاتا ہے میان صاحب میان صاحب رہتا ہے اور گھنگرو پہننے والی تواف کا داغ لے کر ہی قبر میں جاتی ہے شیخ صاحب شیخ صاحب رہتا ہے چودری صاحب چودری صاحب رہتا ہے مار صاحب مار صاحب رہتا ہے لیکن غریب کی بیٹی تواف تک داغ اپنے ماتھے پر سا جا کے قبر میں چلی آتا ہے پھر میرے بس میں جتنا تھا چند دن پہلے میں گیا تو میں نے اس ایک سے کہا میں نے کہا اپنی اس بچی کا تو رشتہ کر دے میں سارا خرجہ اٹھاؤں گا میں کہا میان صاحب تو وائف کے کوٹھے پر کون آئے رشتہ دے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراز تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹھا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے میں نے تو کلیجہ کٹ گیا کہ ظالم وہ درندے ہیں جو انہیں اپنی حوص کے لیے کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو تواف بنا دیا اور پھر شرافت کی زندگی مانگنے کے باوجود ان کے لیے زلت و پستی کی سوہ کشک کفل میں عزت دار ہوں مجھے غربت نے یہاں پہنچایا تو کفل رونے لگا کہنے گا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی وہ جی عزت کے ساتھ چلی جا میرے لئے دعا کر دیں میں بہت کمینہ انسان ہوں لڑکی چلی گئی کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے تھوڑے دیر بعد وہ مر گیا مر گیا جوان مر گیا صبح ہوئی جیسا اس شخص کا کردار تھا نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندہ دینے آتا یہیں گل سڑ کے مر جاتا اس شہن شاہ کے قربہ جس کی رحمت سبحان اللہ ما رحم ما رحم کیا رحم ہے میرا آپ اللہ ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے ایک لفظ توبہ ہر شئے مٹا دیتا ہے صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں ان اللہ قد غفر لِلْكِفْلِ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا یہ کیوں لکھوایا اس لئے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے جاؤ اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچ میرے عزیزو آپ اور ہمیں غفلت کے محول میں ہیں جہاں گناہ گناہ نہیں رہا نافرمانی نافرمانی نافر کلچر بن گیا ہے اللہ کے اسے بغاوت ایک تازیب بن گئی ہے لیکن یہ صبح صادق کی آمد آمد ہے کہ اتنے نوجوان میں اس یونیورسٹی کے میں دیکھ رہا ہوں ساری مسجد تنگ پڑ گئی ہے یہ کہیں سے صبح صادق بھی طلوع ہونے والی ہے یہ جتنے تم بیٹھے تم ہی آج وہ باہر جو بچیاں بیٹھ ہوئی ہیں کہ یا اللہ آج تجھ سے صلح کرتے ہیں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں تو پورے دیس میں ایک ہوا چل جائے میرے بھائیو میرے عزیزو اللہ کی قسم اپنی مرضی کی زندگی اس دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا جو گزارے گا دکھوں میں روشن کریں نائنٹی سیون میں میری پہلی ملاقات آخری اس کا سناتا ہوں مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب ایک پاکستانی نوجوان جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے اس نے گلیمر کا لفظ دعا تھا جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فیزیکلی حاصل ہیں لیکن یہ جگہ خالی ہے یہاں اندھیرہ ہے یہاں بے چینی ہے بے قراری ہے یہ کیوں ہے یہ نافرمانی کا راستہ یوں ہی تیہ ہوتا ہے کہ اندر بھر جاتا ہے زخموں سے کانٹوں سے بھر جاتا ہے کیوں سارا معاشرہ شراب میں ڈوب گیا اللہ کو ناماننے والے شراب میں ڈوب گئے کہ جب ہوش میں آتے ہیں تو اندر کی پقاروں نے بے چین بے قرار کر لے نافرمانی کے راستے میں کوئی چین نہیں کوئی چین نہیں کوئی چین نہیں جتنا چلوگے اتنا دکھوں میں گھر جاؤگے ایک اللہ ایک اللہ کے راستے پر ایک قدم ایک قدم ایک قدم دنیا اور آخرت کی ہر خیر تمہارے قدموں میں ڈال دے گا یہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں سب کچھ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر میرے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا میرے عزیزوں آپ کی اٹھان ہے ہماری ڈھلوان ہے یہ ابھی سے اپنے حبیب کی زندگی میں ڈھلنے کی لا الہ اللہ پاسپورٹ ہے محمد رسول اللہ ویزا ہے لا الہ اللہ پاسپورٹ ہے ملک اندر نہیں جانے دیکھا جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے اور اتنا بڑا ملک ہے اتنا بڑا ملک ہے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی سب سے چھوٹی جنت جیسے سب سے چھوٹا گھر کہہ ہوتا ہے ایک کمرہ سب سے چھوٹا گھر ہوتا ہے سب سے چھوٹی جنت ملے گی جہینہ قبیلے کے شخص کو جس کا نام بھی ہوگا جہینہ اور میں نبی کی نظر اور علم پہ قربان جاؤں وہ بھی پیدا وینے ہوا اور آپ اس کو جہنم سے نکلتا دیکھ رہے آپ اور میں میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے سب سے آخری مسلمان دیکھو جو مسلمان مرد عورت کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی توبہ توبہ پہ تو سمع ہو جاتا ہے قانون اللہ کا یہ ہے جہنم میں جائیں گے اس میں بھی جس کو چاہے موف کلتا وہ اس کی رحمت ہے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک صرف ایک نیکی تو اللہ تعالی یعنی پنجا پنجا ہوگی یا سو سو ہوگی یا ہزار ہزار ہوگی ہزار گناہ ہزار نیکی ہیں تو اللہ تعالی فرمائیں گے ہیک لائے آتے ہیں جن نتیج پھا گئے وہ کہے گا ہرت اللہ بھی جانے اس اب سے پہلے ماں کے پاس جائے گا ماں کے میں تنہوں جمعہ کوئی نہیں کتھو آیا جا پر اللہ بھی مارے گئے ایک ہی بڑھ پھر وہ ابے کے پاس جائے گا ابے پہلی سوٹے چاہیں جن دنیا میں جیدو اگمی سوٹا چاہ لیا سب دفعہ تو کی تو آگیا یہ میری کھوٹو بھی میں کھو دوسرہ تو ابے بھی منکر امم اممہ بھی منکر چاچے بھی دادے بھی نانی سارے منکر جب گئے نا تو اس کی ہائے نکلے گی تو ایک شخص سن لے گا کہہ گا ایک اس کی رحمت میں رحمت بتا رہا ہوں رحمت کو سن پہ قانون نہیں توڑنا شایئے اور قانون کو بتا کے اللہ پاک کو اتھانے دار نہیں بتانا شایئے اس کے درمیان کی بات اس کی رحمت ایسی بھی نہیں ہے کہ یزیل اور حسین ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں وقت تک گلی موق گئی نہیں وقت تک قربلاؤں کی تاریخ ہی ختم ہو وہ کہے گا کیا ہوا کہ یار ایک نیکی سے مار کھا گیا کہ اچھا موش کار چرا کم بڑ گیا میرے کیوں کم بڑ گیا کہ میں دینا تو تو کیوں دینا کہ میرے کول ہے ایک ہووے کامی لیتر پرےڑے نہ ہووے کامی لیتر پرےڑے میرے کڑے کم تھی تو لے جا تو تو جا جانا تھی میں دا جوانا ہی آگئے اوہ دا پوٹھیاں چلانگا یادلہ میرے تا کمی بڑ گیا میرے تا کمی بڑ گیا اچھا کمیں بڑ گیا تھا کوئی نہیں دیندہ مانی دینی تو انہوں کہنے دیتے کہ جو بندہ بساد دونوں وہی آ جائے گا اب اس کو نیکی دیتے ہو کہ جی کیوں دیتے ہو کیوں دیتے ہو کہ یا اللہ میرے پاس ایک ہے میرے کسی کام کی نہیں چھوہ تیرے بندے کا کام بن جائے میری جو جہنم کا فیصلہ ہے میں سو کہ مقابلے میں ایک کو لے کے کیا کرو میرے اللہ فرمائیں گا چھوہ چل تیری صحابت پر تُو پہلے جنت میں جائے یہ بات میں جنت میں جائے رب ایسا رب ہے ہمارا دو آدمی کو لگا ہے چلو جہنم میں دورڈ آ دے ایک آدمی جہنم کی دورڈ لگا دے اور ایک آدمی وہاں جا کے پیشہ مڑکا جائے پھر اگر جا کے پھر انگ لکھے گا پھر جائے گا پھر انگ لکھے گا اللہ دونوں کو بلائے آوئی ایکڑی گلدی دورڈ آئی تو انہوں پتہ نہیں کہہ یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور یہ جہنم کا فیصلہ سنا میں نے سوچا آج ہم ماننو شاید آج ہی تو خوش ہو جائے اچھا آمی تو کیوں پچھا مڑ مڑ کے بیکھے رہوں کہہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے بڑا سنا تھا کہ تُو بڑا کریم ہے تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ ابھی تیری رحمت مجھے واپس بولائے گی اچھا آجا آجا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم دونوں کے گمان پر میں فیصلہ کرتا ہوں جاؤ جنت میں جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ جنت میں